بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے کام کا نہیں ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کا مائنڈ سیٹ کلیر ہونا چاہیے کہ میں نے اس چیز کو سیکھنا ہے اور کرنا ہے جب یہ آپ سیکھ چکے ہوں گے تو یہ میری ساری باتیں آپ کو جو میں چاہ رہا ہوں ویسے فگر آؤٹ کریں گی آپ کی ہلپ آؤٹ کریں گی اگر لیٹس پوز آپ ابھی اتنے فری نہیں ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی آپ اتنا سی ایس ایس کے بارے میں یا ایسے رائٹنگ کی سکل آپ کی ضرورت نہیں ہے ابھی تو یہ ٹاپک آپ کے لیے irrelevant ہے تو irrelevant چیز کی سمجھ نہیں آتی تو جو relevant ہوگی تو یہی بات آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا پائے گی تو اپنی ٹاپک کی طرف ہم بات کریں تو ایسے رائٹنگ انفیکٹ ہے کیا ایسے رائٹنگ سی ایس ایس کا ایک سب سے کروشل اور ایمپورٹنٹ پیپر ہے اور دوسرے نمبر پہ فیل کون سے لوگ ہوتے ہیں اس کی وجہ پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے رائٹنگ ایک ایمپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ٹاپک ہے پیپر ہے سی ایس ایس کا لیکن لوگ اس کو سب سے لائٹ بھی لیتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ ضرور ہے کس لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے ایکولی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے سی ایس ایس کا ہر پیپر میں آپ کو کہتا ہوں اور ہر ایک پیپر میں ہر ایک مارک آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے لیکن سم ٹائم ریلیٹیوی جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہماری کروشل بن جاتی ہیں کروشل ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ایمپورٹنٹ کہتے ہیں ادر وائز جیسے پاک سٹڈی اکرانٹ افیر یا اسلامی سٹڈی کی بات کریں ایسی ہوتا ہے اسی طریقے سے ایسے رائٹنگ بھی ایسی ہو سکتا ہے ہم اس کو اتنا انڈرسٹینڈ کریں جتنا ہم نے اسلامیات کو سمجھنے کے لیے ٹائم دیا ہے اپنی لائف میں ہم کلاس فسٹ کیا بلکہ ماں کی گود سے لے کے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں بات کرنا شروع کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں ہم ہر کلاس میں اسلامی سٹڈی کو پڑھتے ہیں اور ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم تو دو تین دن میں اس کی تیاری کر لیں گے ہمارے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے ان فیکٹ یہ نہیں ہے کہ وہ آسان چیز ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اس پر ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے تو اس لیے وہ چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے تو ایسے رائٹنگ بھی کوئی نہ تو بہت بڑی کوئی بلا ہے نہ ہی کوئی اتنی وہ حلوہ ہے کہ آپ جب چائیں اٹھا کے کھا لیں تو اس کے لیے ایک آپ کا مائنڈ سیٹ کلیر ہونا ضروری ہے بہت ساری ایسی کمن چیزیں کمن مسٹیکس ہوتی ہیں جو انسان کرتا رہتا ہے جب تک اس کو صحیح طریقے سے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ملتا یا وہ کسی گائیڈ کرنے والے کے پاس نہیں جاتا تو یہ چیز ادھر ہی رکی رہتی ہے اور الحمدللہ اب آپ لوگوں کو ایک سیٹسفائی رہنا چاہیے مطمئن رہنا چاہیے کہ ابھی جو ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنی ورکنگ کے بعد جو آپ لوگ ایسی سٹوڈنٹ یا ایسی سٹوڈنٹ یا ایسی رائٹنگ کے سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آپ وہ کام نہیں کر سکتے وہ چیزیں انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے نہ اتنا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کرنے کو آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان نہ کر پاتا ہو لیکن آپ لوگوں کے پاس اتنا وہ manage کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو انشاءاللہ میں one by one یہ area آپ کا سارے سارا یہ سمجھیں کہ کبر ہے تو اس پورے ٹوٹیوریل میں ہم کیا کیا باتیں کریں گے why aspirants fail کہ ایسی رائٹنگ میں لوگ fail کیوں ہوتے ہیں what is most important اس پوری جو کہانی ہے یا جو ایسی کو کرور ہم نے کرنا ہے یا اس کو کرنے کے لیے کیا چیز سب سے ضروری ہے role of tutor کہ آپ phd ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کا ایسی ٹھیک کر دے گا یا آپ خود ہی کرنے بیٹھ جائیں تو خود ہی سارا کوئی ٹھیک کر لیں گے اس پہ بھی بات کریں گے is it luck based کیا یہ خوش قسمتی ہے جب آپ جائیں اور آپ اپنی مرضی کا topic اٹھا لیں جو 8-9 ایسی دیئے ہوتے ہیں css کے پیپر میں اور جو آپ attempt کریں گے آپ کی luck پہ depend کرتا ہے اگر آپ وہ ایسے نہ لے تو جو آپ نے لیا اس وجہ سے آپ fail ہوگے یا جو آپ نے لیا آپ pass ہوگے کیونکہ آپ نے بس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ کے کر لیا تھا تو یہ بھی ایک گلتی ہے آپ کی our course affection ہم کیا کریں گے اس پورے topic کو کس طریقے سے cover کریں گے اور end پہ کہ یہی end پہ بھی یہ جو ہماری understanding ہوگی اسی بات پہ ہوگی اور یہاں سے میں start بھی اسی بات پہ کرتا ہوں کہ اگر آپ css کے aspirant ہیں اگر آپ ایسے writing کرنا چاہتے ہیں تو کم اد کم تین مہینے آپ کے پاس ابھی سے جو descriptive test وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں ان کے پاس ڈیرھ دو مہینے اور جو css کے aspirant ہے ان کے پاس تقریبا six month solid ہیں اور اس کے بعد تقریبا half month بھی ہے تو it's best time کہ وہ اپنے اس چیز کو manage کریں اگر وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کم از کم اس پورے topic کو اگر exclusively ایسے کو اگر کوئی time دینا چاہتا ہے تو ایک month کم از کم اس کو دینا پڑے گا ایک month exclusively sit for its topic کو کیونکہ جو practically اس چیز کو understand کرنے کے لیے سرائط کرنے کے لیے کچھ میں ایسی activity دوں گا جو بھی اس کا aspirant ہوگا جب تک وہ activity نہیں کرے گا میں اس کو بھلے جتنے بھی باتیں بتاتا رہوں جب وہ چیز جو activity end پہ میں بتاؤں گا اس کو اس بن اس کے لیے 10 دن چاہی ہوں گے 8 10 دن تو اس activity کو کرنے کے لیے جب و activity properly actively اور اپنے جوش جزبے اور دھیان حمد کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ ایسے writing تب اس کو سمجھ جائے گا کہ ایسے رائٹنگ ہوتا کیا ہے تو اگر کسی نے پر میں لکھنے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم topic کو start کرنے سے پہلے میں یہاں پہ ہماری initial stage ہے میں یہاں پہ آپ کو اپنی یہ بتا دوں کہ ہم یہ سارے کا سارا جو plan ہے css کی preparation یہ بھی cover اس میں ہوگا ہم سارے کا سارا website کے through اس کو plan جاتے ہیں آپ اس forum کو جائن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ سارے کے سارے contents youtube پہ اس لئے نہیں ڈالوں گا کیونکہ میں نے سینئر auditor کے جب youtube پہ contents ڈالے تھے تو many academies انہوں نے download کیے اور classes ادھر ہی start شروع کر دی میرا مقصد کیا تھا کم قیمت میں لوگوں کو services دینا جبکہ وہی چیز 20-25 ہزار لوگ charge کر رہے تھے اور lecture سارے youtube سے download کر کے میرے cd میں provide کر رہے تھے اور ادھر presentation دے رہے تھے کہ یہ topic wise جی پہلے آپ سنیں اس کے بعد آپ کلاس جو ہے وہ understand کریں چیز میری تھی کمائی کوئی اور کر رہا تھا تو میں یہ option بالکل نہیں رکھوں گا سارے میرے lectures youtube پہ available اس وجہ سے نہیں ہوں گے میں نے logic آپ کو بتا دیا تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ why aspirants fail سب سے پہلی جو reason ہے ہماری ایک common belief ہے ہماری اپنی mistake ہے جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو flop کر دیتے ہیں فیل کر دیتے کیا ہے کہ ہم نے جو since primary سے لے کے پانچویں چھٹی کلاس سے اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے کیا کیا تھا ایسے لکھنا ہم نے شروع کر دیا تھا اردو میں پہلے لکھتے تھے پھر انگلش میں لکھتے تھے اور the cow the cat the table the pen اس پہ ہم ایسے لکھتے ہوتے تھے اور وہ ہمارے ایسے writing کی skill یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسے کو easily کر بھی سکتے ہیں اور یہ اہمیت ہم دیتے نہیں ہے تو اس لیے ہم کیا کہتے ہمارا غلط ہے جس کی وجہ سے ہم فیل ہوتے ہیں کیونکہ ہم رٹے لگائے تھے چند انہی کو جا پہلے ہی بناتے جو ہمارے mind میں آتی لکھتے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایسے کو بسم اللہ کر کے شروع کر دیتے ہیں اور الفاظ بھی گنتے ہیں جبکہ وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں لیکن in fact css کا ایسے اس طریقے سے نہیں ہوتا css کا ایسے تقریبان پندرہ سے بیس ایکٹیویٹیز یا لیکچر چلتے جائیں گے تب جا کہ ہم جو کسی پوزیشن پہ 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 ہم اب اس سبجیک میں گریپ کر چکے گریپ کرنی ہے اس کو صرف اور صرف ایک لائن کا ایسے نہ لیں ہو سکتا ہے لیکن آپ کی سکل کو بات کر رہا ہے آپ کی سکل ہوگی تو آپ کام کر سکتے ہیں گریپ کر سکتے ہیں دوسری اس میں کام من مسٹیک جو ہے لوگ کیوں فل ہوتے اس میں جب ہم پیپر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس نو تقریبا ایسے آتے ہیں نو ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں یہ کر لیں اتنا اگر ایمپورٹنٹ ہو تو ایک کیوں نہیں دیا جاتا نو کیوں دیا جاتے ہیں ایک وائیڈ ایریا دیا جاتا ہے جو آپ کو کرے گا اس کے لئے میننگ فل نہیں ہے کہ آپ کس پہ بات کرتے ہیں دو چیزیں ہم مسلمان ہیں ہمارے لئے اسلام اہم ہے ایک کوئی اگر کرسچین ہے اس کے لئے کرسچین اہم ہے اب دو چیزیں لکھیں ہیں تو جو اگزامی نہیں دیکھے گا بھلے وہ مسلمان بیٹھا ہے کہ وہ اسلام پہ اس نے لکھا ہے تو میں اس کو پاس کر دیتا ہوں دوسرے نے اگر فرق کیا اس کا مارک کرنے والا وہ کرسچین بیٹھا ہے کسی نے کرسچین پہ اٹمٹ کیا وہ کہے گا یہ تو کرسچین ہی لڑکا ہے یا جو کینڈیڈیٹ ہے میں اس کو کلیر کرتا ہوں ایسی کتن بات نہیں ہے آپ کے ٹاپک کے ریلیویٹ ہونا آپ کے مورل ویلیوز سے کتن کوئی تعلق نہیں رکھتا آپ کی اس رہے پہ کوئی بھی کوئی ایکشن نہیں لے گا صرف اور صرف آپ کو ایسیس کیا جائے گا تو آپ اپنے آپ کو کس سلیے میں نے آپ کو سلو اور بڑے دیمی انداز سے بات کی یہ بہت امپارٹنٹ بات ہے یہ پہ آپ کے پاس جو نو سبجیکٹ دیئے گئے ہوتے ہیں اور ہر ایک سبجیکٹ الگ سے ہوتا ہے تو اس میں یہ امپارٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کون سا لیتے ہیں اگر آپ نے وہ لیا ہوتا تو یہ آپ کر لیتے یہ کر لیتے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اگر آپ کے پاس صحیح طریقے سے اس ٹاپک کے گریپ ہو تو کوئی بھی آپ لائن اٹھا لیں کسی چیز کو لے لیں اپنی سکل کی بیس پر بھی پاس کر سکتے ہیں اگر آپ اور css میں لوگ 65 پلاس 70 تک لوگ marks لیتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ 40 41 42 تک دے دیتے ہیں تو بات چل جاتی ہے ایسی بات نہیں ہے سیکنڈ پہ ہم نے یہ بات کی ہم نے جو ٹاپک لینا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ تیسری جو ہے fear ہم انگلیش کو لے یا انگلیش میں ایسے کو لے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں در لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم کر نہیں سکتے انگلیش تو بہت مشکل ہے تو ہمارے لیے یہ کرنا ہی مشکل ہے تو یہ جو fear ہے یہ ہمیں اگزیم میں بھی dominate کرتا ہے سب سے پہلے تو ایک بڑا پھر دوسرا بیٹھ جاتا ہے جب ایک دفعہ یہ pressure لے جاتا ہے اگلی دفعہ آتا ہے تو پھر ایک خوف ہوتا ہے پھر پھر کیا ہوگا تو اب جو پہلے فیل ہونے خوف ہے وہ بھی ایڈ ہوگیا اب تیسری دفعہ ہے تو مروں گا یا زندہ رہوں گا کیا ریکشن میں لگا لیے css کر جائے گا اگر کوئی phd ہے اس نے صحیح طریقے سے ٹائم نہیں دیا css نہیں کر پائے گا تو css کی base پہ آپ کبھی بھی کسی کو assess نہ کریں کہ اس نے css میں appear ہوا تھا تو یہ نکمہ بندہ نلیک ہے ایسی بات نہیں ہے کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں اتنے سارے objectives ہوتے ambitions ہوتے ہیں کہ css جیسی بڑی exam کو اہمیت ہی نہیں دیتے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں انسان کو جب وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کچھ حقائق ہوتے ہیں جن کی direction ہوتی ہے پھر جو فلان تو یہ ایک چیزیں ہوتی ہیں جو ultimately لیکن paper کی بات کریں css کے english essay کی بات کریں تو fear بھی ایک چیز ہے جو dominate کرنے کے بعد student اس پہ grip نہیں کر پاتا فیل ہو جاتا ہے چوتھا ہمارا miss management کہ ہم صحیح طریقے سے اس چیز کو manage نہیں کرتے manage کی بات کروں یا management کی بات کروں تو یہ بڑی ایک لمبی بات بن جائے گی self assessment or self management is the best management سب سے پہلے اپنے آپ کو assess کریں اس کے بعد manage کریں ہر چیز آپ سیکھ سکتے ہیں اپنی ذات سے assess کریں خود کو پھر اپنے آپ کو manage کریں کوئی بھی انسان weak نہیں جو سوچ سکتا ہے بات کر سکتا ہے چل سکتا ہے پھر سکتا ہے وہ کوئی بھی انسان weak نہیں ہے اس کو صحیح direction نہیں ملی ہوتی وہ بچارہ صحیح direction ایک دفعہ جب miss step بندہ ہو جاتا ہے سیڑھی وں جو انسان زندگی میں ہچ کھا رہا ہوتا ہے اس کو یا تو غربت نے یا وسائل کی کمی نے یا کسی گائیڈ لائنز کی کمی نے یا صحیح طریقے سے شروع میں direction یا teacher کا available نہ ہونا وہ بچارہ زندگی میں اتنا زخمی ہو چکا ہوتا ہے کہ مار کھانے وجہ کیا ہے وہ اپنے آپ کو assess نہیں کر پتا وہ اپنے آپ کو manage نہیں کر پتا کسی بھی stage پہ آپ کامیابی چاہیے تو وہ ہی stage ہے ادھر رکھ جائیں کوئی چلنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو time دیں اپنے assess کریں اپنے آپ manage کریں وہ ہی آپ کی کامیابی کا پہلا دن ہوگا وہ ہی آپ کی ناکامی کا آخری دن ہوگا یہ میری بات آپ باندھ لیں جب اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی کامیابیاں آپ کا دروازہ کھول دیں گی اور اس کے بعد بھی ایک بات کہتا ہوں سب سے important بات جو ہے ایک اچھے مسلمان کا ایک عقیدہ ہونا چاہیے اچھا یہ تو ہم نے اوورال بات کی کہ ہم میننج نہیں کر پاتے کس چیز کو کتنی ہیڈنگ لکھ نہیں ہے پیراغراف کہاں سے شروع کرنا ہے سی ایس کا پیپر بھی وائٹ ہوتا ہے جس پہ آپ نے لکھ ہوتی ہے یہ آپ سوچیں گے کہ ایسے کیسے ہاں جی اس میں ہوتی ہے آپ css کے جو آپ کی main crucial area ہوتا ہے آپ کا outlines ہوتا ہے outlines نہ تو آپ 50-60 کی ضرورت ہوتی ہے نہ 5-70 کی ضرورت ہوتی ایک medium سی تقریبا 10 کے round about آپ کی outlines ہوتی ہیں لیکن اس بلکل نہیں ہے لیکن آپ کو time spend کر نا ہے تب ہوت is important english essay کی بات کریں تو کیا qualification matter کرتی ہے ایک PhD بندہ نہیں بلکل بھی نہیں qualification matter نہیں کرتی اس متعلق کرتی بھی ہے لیکن کس لحاظ سے نہیں کرتی کہ صرف اور صرف qualified بندہ کر سکے نہیں ایسی بات نہیں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں صرف hard work کام کرے نہیں یہ بھی بات نہیں ہے آپ writing بڑی اچھی ہے آپ pen بڑا چلتا ہے اور آپ english بہترین لکھتے ہیں یہ نہیں trick آپ کوئی کام پہ نہ میٹیلیل پہ جو آپ کے پاس ہے کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں فلسفر ہوتے ہیں بیٹھ جائیں ان سے بات کرنے کو آپ سے آپ کو بات کرنے کا موقع نہ دیں لیکن css میں ٹھوس تو ایسی بات جو ہے یہ ساری چیزیں جب نہیں کام کرتی تو پھر کرنا کیا تو کیسے ہو سکتا میں ایک تھوڑی سی آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں اسی ٹاپک کے متعلق ہی ہے تھوڑی سی آپ کو میں ایک بندے کے بارے میں بتاتا ہوں جی وہ بندہ آیا تھا گاڑی سے اترہ اور کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے اور مجھے نہیں پتہ چل مجھے اگزیکٹ نہیں پتا چھ فٹ کا تھا یا پانچ فٹ اتنا اگزیکٹ مجھے نہیں پتا اچھا بالوں سے بھی اس کے کچھ بال سفید تھے کچھ کالے تھے آنکھوں میں بس تھوڑی سے مایوسی تھی تھکا ہوا تھا چہرہ بھی آگے اتنا نہیں تھا اور عمر کے حساب سے میں اگر کہوں تو کنفرم نہیں کہہ سکتا باقی سیت کے حساب سے بھی میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ 100% اکی تھا یا بیمار تھا یہ جو میں ساری ایک بندے کے بارے میں باتیں بنائی ہیں آپ سوچیں کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھ ککھ نہیں آئے گی کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ بندہ کیسے دکھتا ہے کیا آپ اس کو کیسے کنسیو کرتے ہیں اب میں ایک بندے کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ یہ ایک بندہ آیا ہے وہ مرسیڈیز پہ آیا ہے اور اس نے جناب ٹائی کوٹ پینٹ لگایا ہوا ہے ویل ڈریسڈ ہے ویل کوم ہے اس کے ہیرز ہیں اور موچھیں بڑی بدست ہوئی ہیں اور بڑی پرسنیلٹی ہے ہاتھ میں اس کے ایک لیپ ٹاپ ہے اور جو ہے ایک جگہ سے اترا ہے دوسرے کسی آفس میں انٹر ہو رہا اب ایک پرسنیلٹی جس کے کہانی لکھنی ہوتی ہے کتنی کلیر کہانی آپ بناتے ہیں لکھتے ہیں اس کے لئے سکل ایک نہیں ہے کئی ساری چیزیں ہیں لیکن جب آپ ایک کمبینیشن کرتے ہیں تو آپ کے لئے وہ مشکل نہیں ہوتی تو یہ جو ایمپارٹنٹ آپ کو میں ایک 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 کوٹ کیا اس کو مند میں بھٹھا لیں کہ میں نے پہلے جو الفاظ ادا کی اس سے کچھ مطلب نہیں نکل رہا تھا لیکن میں جب تھوڑا سا precise ہوا to the point ہوا تو وہ چیز clear ہو گئی تھی سیم اس طرح سے ہوتا ہے جب آپ clear ہوتے to the point ہوتے ہیں تو آپ کی بات وزن رکھ دی ہے آپ کی personality بول رہی ہوتی تو آپ کی personality کو ultimately css میں چاہیے جو csp انہوں نے بنانا ہے تو آپ نے اپنی personality کو نکھارنا ہے اپنی writing میں اپنی skill میں تو کیسے نکھارتے ہیں یہی آپ کا انتحان ہے اچھا اس کے خود اپنے آپ کو engage کرنا ہے tutor آپ کو guide کرے گا guideline کی تناظر میں آپ خود بھی ضروری ہے صرف اور صرف teacher پہ depend کرنا بلکل important نہیں ہے آپ صرف اور صرف اپنے آپ پہ rely کریں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ نے teacher سے guideline دینی ہے اس guideline کی line میں action کرنا جب آپ action کر لیتے تو tutor بھی important ہو جاتا ہے individual بھی ہو جاتا ہے تو ان دونوں کو الگ کریں آپ کوشش نہ کریں تو نہ آپ اہم ہے نہ اہم 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 پریکٹیکل آپ نے کرنا ہے teacher صرف right direction میں آپ نے اس پہ عمل کر جب عمل کر لیں گے تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی اس کے بعد ہے کہ یہ luck base نہیں آئے آپ دعا ضرور کریں لیکن صرف luck پہ چھوڑ دیں کہ میں CSS میں جاؤں گا فلانا میں topic کروں گا تو اس طرح دیں گے تو قطن نہیں ہوگا جتنا دوسرے کسی topic کو کسی subject کو آپ time دیتے ہیں 100 marks کا subject کو time جو دیتے ہیں اس طریقے سے 100 marks کے equal کم as کم equal CSS کے essay writing کو ضرور دیں essay اور composition آپ کے دو main crucial topics weeks ہوتے ہیں کیونکہ ان میں fail کی ratio زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ skillfully and کو کریں تو 70 plus آپ کو marks دیتے ہیں اس کے ہفتے میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹ 2 گھنٹ بھی دیتا رہے تو وہ ultimately وہ پہنچ جائے گا اپنے target پہ لیکن جب آپ end پہ یہ چیز سنیں گے عمل کریں گے تو ایک مہینہ کم از کم آپ کو چاہیے ہوگا اس پوری چیز کو exercise کرنے کے لیے اچھا دوسرے نمبر پہ ایک اور بھی important بات بتا دوں آپ کو کہ اگر فرز کی ہمارا جو پلان ہے وہ بہت flexible ہے اگر let's suppose آپ کے پاس سنکھرون آئیز وی سے ایکٹیویٹیز پڑی ہوں گی کہ آپ نے پہلے لیکچر لینا ہے تیسرا لیکچر لینا تو لیکچر لینا تو اب تک آپ کو کیا کر لینا چاہیے یہ step by step آپ خود سے آپ چیزیں گائیڈ ہوتی جائے رہے ہوں گی تو یہ بڑا ایک ہمارا جو فورم ہے بڑا flexible ہے بڑا اس لحاظ سے logical reasonable ہے کہ آپ کو ٹائم سے bound نہیں ہونا پڑتا آپ کی job ہے آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ 4 سے 5 بجے تک یا کسی ٹائم میں spare ہوں جب آپ free ہوتے ہیں تو آپ اس کو اکسیس کر سکتے ہیں اپنے خود اپنے teacher آپ بتا رہا ہوگا آپ نے اس line میں جب action کرنا ہے جب یہ position میں ہوں گے تو آپ ساری چیزیں available ہوں ہم کیسے لے چلیں گے ہم سب سے پہلے اس skill کو enhance کریں گے ایسے رائٹنگ میں کیا چیز چاہیے ہوتی ہے وہ چیزیں جب اس پہ ہم بات کر لیں گے تو اس کے بعد ہم material پہ بات کریں گے کوئی education کے مطالق education system کے مطالق general ism کے مطالق social evil کی مطالق terrorism کے مطالق کوئی بھی topic آتا ہے آپ اس پہ ایسے کب لکھ سکتے ہیں جب آپ کو اس کی complete understanding ہو جب آپ کو پتاؤ کہ terrorism ہے کیا پاکستان میں کب شروع ہوئی اس کی phases کیا ہے کس شکل میں ہو سکتی ہے اس کی لیے weaponized کون سی system use ہوتے ہیں کون سی طریقے کار ہیں terrorism یا terrorist activities کرنے کے یا پھر جو مختلف countries ہیں کون کون سی طریقے apply کرتے ہیں terrorism کے لیے یا terrorism اس کا actual meaning کیا ہے تو اگر آپ کو اس کی ساری ایک base ہوگی understanding ہوگی historical perspective میں آپ understanding ہوگی آپ کے پاس material ہوگا تب آپ اس topic کو grip کر سکتے ہیں تو mean کیا ہے ہم نے اس topic جو اس writing skills پہلے بات کریں گے آپ کے پاس skill ہونی چاہیے آپ outlining کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے start کیسے کرنا ہے references کیسے ڈالنی کوٹس وغیرہ کیسے ڈالنی کہاں سے لینی ہے کیا کرنا ہے تو وہ ultimately آپ کو matter ضرور کریں گی لیکن ہم اس کے ساتھ English essay کے جو material یا جو topics ہیں important 5 سے 6 topics پہ ہم completely بات کریں گے یہ چیز ہے کہ آپ جنرلزم پہ بات کرتے ہیں تو ماس میڈیا پہ بات کرتے ہیں اگر آپ کسی science field سے ہے ماس میڈیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تو بھی آپ کی اتنی understanding اس میں ہو جائے تا کہ آپ کو ساری چیزیں clear ہوں آپ جب لکھ رہے ہوں تو جج کرنے والے کو پتاؤ کہ صاحفت سے گہرا تعلق بھی ہے جانتا بھی ساری چیزیں کر سکتا ہے تو آپ کو knowledge ان چیزوں کا ہوگا تب ہی آپ جا کے پیپر میں attempt کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے اور سب سے آخر میں آج کی lecture میں اگر میں یہ آپ کو کہ آپ سب سے پہلے اپنا mindset change کریں ایسے writing is not one day practice one day activity آپ کو اس کے لیے time spare کرنا پڑے گا ایک subject کے طور پہ لینا پڑے گا اس کو thoroughly work out کرنا پڑے گا اس پہ complete understanding کے لیے آپ چینج کرنا ہوگا اپنی writing skill اپنے دل اور دماغ میں جگہ دینی ہوگی تب ہی جا کے آپ اس کو easily کر سکتے ہیں اس کے بعد concept building ہم کریں اس کو tackle کریں گے اس کے بعد skill کیسے آپ enhance کر سکتے ہیں تو writing skill کیسے آپ بہتر کر سکتے آپ نے اس پہ بات کریں گے اس کے علاوہ knowledge building کے جو blocks جیسے ہم نے بات کی پانچ 6 جو main areas ہیں ان پہ ہم thoroughly بات کریں گے یہ area ہے اس کے بارے میں جو فرق کیا ہم نے complete understanding clear کرنی تاکہ پھر اس کے بعد جو آپ لوگ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا جب ہم css کے آخری 10 دنوں میں یا آخری میہنے میں ہوں گے تب آپ لوگوں کے پاس time شارٹ ہوگا لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے پانچ دن میں دس دن میں ایک activity ایسی کرواؤں گا ایک activity ہوگی جس کی base پہ آپ نے وہ activity آپ کر لیں گے تب آپ ایسے writing میں مار نہیں کھائیں گے اور وہ بھی میں آپ کو نہیں بتانے لگا وہ کم از کم آپ کے 4 سے 5 گھنٹے پر دے اور تقریبا 10 سے 15 دن آپ کو اس activity کے لیے لگیں گے تو جب آپ کر لیں گے تو آپ ایسے آپ completely کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آج ہمارا lecture ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے اور امید کے ساتھ اس topic کے جو ہے close کرتا ہوں اللہ حافظ